سلام دعا کرنے والے آفیسر کو تبدیل کیا جائے اور کور کمانڈر پشاور جس نئے آفیسر کو لگایا گیا ہے یہ کون ہے ان کے ذریعے عمران خان کو پیغام بھیجوا دیا گیا ہے کہ آپ سے ہاتھ نہیں ملایا جائے گا بلکہ ہارڈ لائن لی جائے گی اور یہی ادارے کی پالسی ہے نجم سیٹھی کی جانب سے نئے تائنات ہونے والے کور کمانڈر لیٹننٹ جنرل عمر بخاری کے ٹریک ریکارڈ اور ماضی میں ان کی کچھ اہم پوسٹنگ پر بات کرتے ہوئے عمران خان کو مقدرہ اور ادارے کا واضح پیغام بتلا دیا گیا ہے نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور عمومی طور پر جب نئے آرمی چیف آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہاں کہاں کس کس کی پوسٹنگ ہے کون میری پولیسی کے مطابق چلے گا اور کون میری پولیسی کے مطابق نہیں چلے گا پھر کچھ بڑی تبدیلیاں کی جاتی ہیں کچھ لوگوں کی پرموشن کی جاتی ہیں اور کچھ لوگ اس تلسلے میں سپر سیوٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن دو اہم پوسٹنگ ارتفع کی گئی نجم سیٹی نے کہا کہ کور کمانڈر پشاور کی پوسٹنگ کے پیچھے تو ایک سیریز آف ایکشنز ہے جس کے بعد یہ تبدیلی کی گئی لیکن اس سے پہلے دی جی آئی ایس پی آر کی پرموشن اور پھر انہیں اسی پوسٹ پر رکھنے کو سمجھنا پڑے گا نجم سیٹی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ دی جی آئی ایس پی آر کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی جائی تھی لیکن ان کی پریس کانفرنس کے دو روز بعد نو مئی کو آر بی چیف نے جو بیان دیا تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اب ادارہ کی پولیسی ہے کہ وہ اس نو مئی کے معاملے پر مزید ہارڈ لائنیں گے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ میجر جنرل رینگ کے دی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودری کو لیفٹنینٹ جنرل کے رینگ پر ترقی دے کر رکھا انہیں ڈی جی آئی ایس پی آر ہی گیا ہے ان کا ٹرانسفر نہیں کیا گیا یعنی انہیں گو ہیٹ دیا گیا ہے یہیں کام کرے اب درہ بات کر لیتے ہیں کور کمانڈر پشاور کی کور کمانڈر پشاور لیفٹنینٹ جنرل عمر بخاری جب میجر جنرل تھے تو وہ ڈی جی رینجر سن بھی رہے تھے اور یہ اس وقت پہ ڈی جی رینجر سن تھے جب مریم نواز کراچی میں تھیں اور ایک ہوتیل میں ان کے کمرے کے دروازے کو توڑ کر رینجرز نے ان کے شوہ اور کیپٹن سفدر کو گرفتار کیا تھا پھر یہ معاملہ اتنا ہائپ پکڑ گیا کہ بلاول بھٹو نے اسمبلی کے اندر اس کا ذکر کیا نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کے سن کے آئی جی کو بھی مبینہ طور پر اگواہ کرنا پڑا تھا اس سارے معاملے کے بعد اسی شخص کو کور کمانڈر پشاور تائنات کرنا دراصل عمران خان کے لیے پیغام تھا کہ اس سے پہلے کہ جو کور کمانڈر تھے وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کور کمانڈر ہاؤس پر ملاقاتی بھی کر رہے تھ انہیں بریفنگ بھی دی جا رہی تھی تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیغام یہ تھا کہ شاید ادارے کی پالسی میں کئی نرمی آ دی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے بندہ تقدیر کر کے اور ایسا بندہ لا کے کہ جس کا پہلے یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہو یہ پیغام دے دیا جا ہے کہ اب مزید سختی آئے گی